اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہی و اصحابہی اجمعین اما بات آپ سب بچوں کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام قول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پروگرام میں اچھی اچھی باتیں خاص بچوں کے لئے سیکھتے ہیں بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن یہ پروگرام تو ہے خاص بچوں کا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا سیکشن وہ ہے فیورٹ اف اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان آج ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک خاص احسان کے بارے میں چند باتیں دیکھیں گے اور ہم آج دیکھنے والے ہیں نوز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک دی جس سے ہم سونگتے ہیں سمیل کرتے ہیں اچھی بات سونگتے ہیں چھکتے ہیں چھکتے ہیں اور ساس لیتے ہیں ساس لیتے ہیں ساس لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ناک سے اور اور اگر آپ سوچ لو ناکی نہیں ہوتی ناک نہیں ہوتی تو فیس اچھا نہیں لگتا ہمارا فیس بیوتفول بھی لگتا ہے نوز سے اور کیا ہے؟ نوز سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نوز نہیں ہوتی تو سانس کیسے لیتے؟ اور سانس لینے میں خاص طور سے نوز کلین کر کے ہوا کو لیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مو سے بھی ہوا لے سکتے ہیں کچھ لوگ یا پائپ لگا کے بھی ہوا لیتے ہیں لیکن صحیح اچھا طریقہ ناک سے ہوا لینا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے ہم کا احسان کیے ہماری ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہوا لیے انتظام کیا، خیال رکھا اچھا دیکھو جیسے ہم لوگ ہر اپیسوڈ میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ آپ کو پتا ہے ہم لوگ جو سانس لیتے ہیں اگر ہم یہ سانس نہیں لے سکتے اگر یہ ناک اور آگی کا جو سسٹم ہمارے پاس نہیں ہوتا تو کیا ہو جاتا ملوم ہے؟ ہم لوگ مار جاتے ہیں ہم لوگ جی ہی نہیں سکتے ہم لوگ جی ہی نہیں سکتے ہم لوگ رہ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک سپیشن انتظام کیا ہے پتا ہے آپ کو ہماری جو زمین ہے نا ارت اس کے اوپر جو ایٹموسفیر ہے ہاں ہاں ایٹموسفیر ایٹموسفیر کا مطلب؟ ایٹموسفیر کا مطلب وہ اوپر کا جو اوپر کے اوپر جو ہوا ہوتی ہے ہاں جو الگ الگ لیئرز ہے ایٹموسفیر کے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سپیشن انتظام کیا ہے پتا ہے آپ کو بہت سارے پلانٹس ہیں ہاں ہر جگہ پر ہوا نہیں ہوتی سانس لینے کے لیے اگر ہوا ہی لا ملے تو کیا حال ہو جائے؟ ہاں ہوں فبرک ہم مر چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہوا پر کیطہ بڑا احسان کیا ہے کہ نہیں ہوا بھی دی ناک بھی دی ہاں سانس لے رہے ہیں اگر ناک ہوتی ہو ہوا نہیں ہوتی ہوا ہوتی ہو ناک نہیں ہوتی جو اللہ تعالی١ نے ہماری انتظام کیا اور دیکھتے ہے کہ ناک سے بہت سے بہت سے بہت دوسرے چیزیں ہوتی ہے اچھی اچھی smell بھی آتی ہے جس سے ناک سے اچھی smell آتی ہے پھر آگے کیا ہوتا ہے پھر ہمیں پوری smell کریں اگر اچھے کھانے کی smell امی کھانا اچھا بنا رہی ہے اور اچھی smell آجائے پھر کیا ہوگا پھر بہت بہت اچھا لگتا ہے اور بہت 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 لگتا ہے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوز سے ہمیں پتہ چلتے ہیں یہ تو بہت اچھا کھانا ہے اور نوز میں سے ہم اچھی smell بھی لے سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اتر اتر کی روز کی پوکیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر بہت پسند تھا بلکہ bad smelling چیزیں اسلام نے اچھا نہیں سمجھایا جیسے پتہ ہے آپ کو پیاز کھاتے ہیں نا پیاز پیاز معلوم ہے نا آنین اور گارلک جب وہ کھاتے ہیں اس کے بعد موہ میں smell کیسی آتی معلوم ہے بہت گندی اسلام علیکم تو موہ میں سے smell جو ہے نا نکل دی پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز اور لسن کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور لسن کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے بلکہ اسی بات پر آپ کو بائک ملے گی یا کار دوں گی بائک بائک تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے صحیح بخالی کی حدیث ہے کیوں کون بتاثر تھے کیوں کیونکہ پاس آتی ہے مسجد میں پرشتے رکھیں فریشتے بھار جائے گی فریشتے بھار جائے گی فریشتے پسند نہیں کرتے ہیں اور نماز پڑھتے تو بھی باس آتی ہے جب اللہ پہ بھار جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ تو دوسرے کا چاہیے فریشتے کو بھار جائے گا باس آنکھو takلیف ہو رہی ہے اور فریشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے فریشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے آپ لوگوں کو یہ خیال لگنا چاہیے اچھی نماز آنا چاہیے اچھی اسمینل کی بھار جائے انشاءاللہ اور بتائیے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صحیح بات ہے تو بعض وانوں کو وہ تکلیف ہوتی ہے اور جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اہنا فریشتے بھی بھاگ جاتے ہیں بھاگ نہیں بولو یہ بولو کہ فریشتے نہیں پسند کرتے ہیں فریشتے دور ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناغ بھی دی اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی دی اللہ تعالیٰ نے اندر کا سسٹم بھی دیا ہوا لینے کے لیے ہاں پتا ہے آپ کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ سانس نہیں لے پاتے نا لانس لانس میں ان کی طبیل جب بہت خراب جاتے ہیں نا تو ان کو وینٹی لیٹر پر رکھتے ہیں وینٹی لیٹر مالو ہے آپ کو ایک مشین ہوتی ہے ایک بڑی مشین ہوتی ہے جو اندر لنگز کو پش کر کے یوز کرتی ہے جو ہم لوگ نوملی یوز کر رہے ہیں نا یہ یہ چیز کی جگہ پر بڑی بڑی مشینز وہ کام کرتی ہے اور پھر بھی انسان زیادہ دن تک نہیں رہ سکتا اس میں انسان نہیں رہ سکتا اللہ نے کتنے سارے احسان کی ہم پہ ہے تو یہ بتا میں نے بہت سارے جن کو دیکھی ہوں لیکن ہم پہ سارا اگاوہ رہتے ہیں اچھا دیکھو موں پہ ہے جو اکسوجن لیتے ہیں وہ ایک چیز ہے وہ بھی ایک بات ہے جب ہوا نہیں لے سکتے ہیں تو اکسوجن لے کر بھی دینا پڑتا ہے یہ ایک بات ہے لیکن ایک لارس ٹی جوتا ہے وہ وینٹی لیٹر والا سٹی جوتا ہے دیکھو بچوں اللہ کے احسانوں کو آپ لوگ جانو مانو اس احساس کے ساتھ جیو اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا کتنا کچھ دیا اللہ نے کیا دیا ایسا کرنا چاہیے بالکل نہیں اللہ کے احسان کتنا ہے بہت سارے جتنے کی نہیں سکتے چلو یہ ہو گیا فرس سیکشن کچھ اور بتانے ہیں آپ لوگوں کو ناک کے بارے میں کچھ اور بتانے ہیں بھرو دیکھو ہم لوگ ہیں نا روز سون سکتے وہ سب سون سکتے ہیں بلکل صحیح اچھی اچھی smells اللہ تعالیٰ ان دنیا میں رکھئے روز ہے اپنے نبی کے پر سینوں سے بھی کوئی بھرو اور ہمارے نبی کو بھی کچھڑے کی سمیل اچھی نہیں لگتی بلکل صحیح اسلام نے کلینلی نے سکھایا ہے صفائی کا ایک حصہ ہے سمیل بھی یہ بھی صفائی کا حصہ ہے کیونکہ گندی چیز سمیل کرنے لگتی گندی سمیل سے بڑھتا ہے کچھ گندگی ہے گھر میں گندگی جگہ پہ گندگی نہیں ہونی چاہیے گندگی میں سے سمیل آئے گی سمیل میں سے بیٹ سمیل آئے گی اور اس طرح سے ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کھانا کبھی خراب ہو گیا ہوتا ہے نا ہاں کھانا 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 ہے کھانا کھانا ہے سمیل آتی تو معلوم پڑ گیا خرابے نہیں کھاؤ گیا سمیل سے معلوم پڑتا ہے نا اللہ کا احسان ہے نا اور بتاؤ اور اور آپ بتا رہتے ہیں اور ہم لوگ اتر بھی ان کی طرح ہاں بتا نا ہاں بتا نا اپنے نبی کے پاس انہوں نے کھانا ہے ہاں بلکل بلکل صحیح اور بتاؤ میں بلوں ہاں نہیں اور کھانا بتاؤں ہی ترچ نوز کے پارے میں بتاؤں ابھی نوز کا topic چل رہا ہے smell nose اس سے connected سب چیز ہیں ہم لوگ اتر بھی آتی ہمیں ہم لوگ اتر بھی آتی ہمیں بلکل صحیح ہاں ہم لوگ اتر کی smell بھی ماشاءاللہ اور ہمارے نبی کو بھی اتر پسند تھا پسند تھا الحمدللہ چلا ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہے احسان smelling کا احسان نوز کا احسان اللہ تعالی نے جو اتنے سارا احسان کی ہم نے آج ایک احسان کو یاد کیا یاد کرنے مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے تاکہ ہم شکر بزار بندے بنیں اللہ کی گریٹفل بندے بنیں اللہ کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جب سمیل آتی ہے احمدللہ یہ بھی اللہ کا حسان شروع کرتے ہیں ہمارا آدھلا سکھیں ایمان ایمان کے تعلق سے آج ایک بات لیکن بات بتانے سے پہلے میں ایک سوال پوچھوں گا یہ بتاؤ آپ کے اببہ کہیں پہ کام کرتے ہیں جواب کرتے ہیں آپ کے اببہ کرتے ہیں میرے اببہ ہیں اسے بھائے میں آپ کے اببہ کرتے ہیں اور آپ کے اببہ میرا اپا سمیلہ کرتے ہیں ماشاءاللہ بزنس کرتے ہیں اوکی آلکھا ٹا ایک سوچو میرے پاپا والپے پر کا کام کرتے ہیں نہیں کیا کچھ باتے ہیں جو آپ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کیسے مجھے کوئی بتانے آپ لوگ آپ تو بزنس مطا ہے بزنس مطلب بسنس مطلب ہم لوگ جو کام کرنے جاتے نا وہ ٹھیک ہے اب سوچو یہ ہے آپ کے ابباب ایک مندلہ اور وہ کہیں پر اگر جاب کر رہے ہیں اور ان کے کوئی نہ کوئی باس ہوتے ہیں ہاں سینیور ہوتے ہیں باس بولتے ہیں آپ یہ کرو اور وہ یہ کریں گے ہاں وہ کرو وہ کریں گے ہاں اگر سوچو ان کا ایک باس ہو یہ باس کو آپ پکڑو یہ باس ہے یہ آپ کے ابباب ہے کسی کے بھی اببابہ بہت سے لوگ ہیں ان کے ایک باس ہو وہ بیٹھے پکڑو یہ اور دوسرا جو شخص ہے یہ پکڑو یہ ہاں پکڑ لیا اس کے دس باس ہے دس یہ پکڑو یہ پکڑو یہاں یہ کام کرنے پانچ باس آپ سمبھولوا اور یہ دس باس اس کے سر کے اوقات ہاں دس دس باس اب آپ لوگ مجھے سوال کا جواب بتاؤ یہ بانوں میں کون زیادہ خوش ہوگا نیچے والے وہ والے آپ کا باس سکھو ایک باس سکھو وہ ایک باس والے یا دس باس ایک باس والے یہ پوچھیں گے نیچے والے سے آپ کو کون پسند ہے تو کہا جواب ملے گا وہ والے باس اللہ کیوں اب یہ دس رنگ برنگی باس ایک بول رہے ہیں ایسا کرو یہ کام کرو یہ دوسرے بولتے یہ نہیں کھو وہ کھو تیسرے بولتے یہ نہیں کھو وہ کھو چوتے بولتے بھو کھو چوتے بولتے بھو کھو چھتے بھو کھو چھتے بھو کھو صانتے بھو کھو آتھے بھو کھو دس باس بے بھول لے تو انکا کیا ہلونے والے% پاغل ہو جاہے کہniejا پاغل بھی نہیں فریشانتوں pra Artist پاریشانتوں بھول جائےinkles وہ کرو یہ کرو یہ کرو Easy 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 So easy ورحبتا اگل آپ کو اس بارے میں ایک بہت امپورٹن بات میں آپ کو بتائیں مedia دیکھو کیا ہوتا ہے سنیں سنیں آسمان اور زمین کو کس نے بنایا اللہ کون ہے ہر چیز کا مالک اللہ کون ہے جو آسمان اور زمین میں ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے اللہ کون ہے جس کے ہاتھ میں نعمتیں ہیں اللہ کون ہے جو آزمائشے بھی دیتا ہے اللہ کون ہے جو زندگی دیتا ہے اللہ کون ہے جو موت دیتا ہے کون ہے جو بیماری دیتا ہے کون ہے جو شفاہ دیتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے انسان کئی بار اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کرنے لگتے ہیں عبادت کس کی ہونی چاہیے جب سب کچھ بنایا اللہ نے مالک اللہ ہے چلانے والا اللہ ہے زندگی دینے والا اللہ ہے موت دینے والا اللہ ہے بیماری دینے والا اللہ ہے شفاہ دینے والا اللہ ہے جب سب کچھ اللہ کرنے والا ہے تو عبادت کس کی ہونی چھے اللہ کی عبادت بھی اللہ کی ہونی چھے نا کسی اور کی ہونی چھے نہیں اب لیکن انسان جو ہے نا اللہ کے علاوہ اور ان کی بھی عبادت کرتے ہیں تو انتا کیا معاملہ ہوتا ہے کیسا مالوم ہے ایک کی عبادت کیے دوسرے کی عبادت کیے تیزرے کی عبادت کیے چوتھے کی عبادت کیے پانچویں کی عبادت کیے چھٹے کی عبادت کیے ساتویں کی عبادت کیے آنٹوے کی عبادت کیے نووے کی عبادت کیے دسوہ ناراض ہو گیا گیاروے نے کام بگاڑ دیا ان کو کتنا ٹینشن ہوتا ہے نا ایک دو تین چار اتنوں کی عبادت کرنے میں کتنا ٹینشن ہوتا ہے نا بہت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کے ذریعے سارے نبیوں کے ذریعے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کو بتایا کہ عبادت کس کی ہوگی اللہ کی لا الہہ 第二ہ نہیں ہے کوئی مابود برحق سوائے اللہ کے جب صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرو کریں گے وہ کرو کریں گے یہ مت کرو نہیں کریں گے یہ چیز مت کرو نہیں کریں گے تو کتنا ٹینشن ہے صرف ایک اللہ کو خوش کرنا ہے لیکن یہاں پہ ہر کسی کی فکر کرنے میں کتنا ٹینشن ہو جائے گا نا ہوتا ہے کی نہیں سمجھے ہیں پوائنٹ سمجھے ہیں ہے کی نہیں ٹینشن تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ اچھا بھی آپ لوگ زندگی چھوٹی سی زندگی سٹارٹ ہوئی ہے آپ لوگ تھوڑے سال ہو کے ہوئے ابھی بڑے بڑے ہوتے جاؤں گے بگ 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 ٹوینٹی ہر جاؤں گے تھٹی ہر جاؤں گے فارٹی، ففٹی، سکسٹی ہو سکتا اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تو کیا یاد رکھیں گے کہ آسمان زمین کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے اس کا ترجمہ بتائے گا اس کو یہ بڑی والی بائک ملنے والی ہے اس کا ترجمہ؟ آپ سوال ہی نہیں سنیں نا آپ کا میس ہو گئے ایا کناعبد و ایا کناستاین اللہ کی سیوہ کوئی معبود نہیں ہے آپ نے ٹرائے کیے تو یہ چھوٹا سا سٹار ملے گا ٹرائے کیے قریب ہو قریب لیکن پرفیکٹ صحیح جواب نہیں ہے میں بگ سٹار دینے ہوں مطلب اللہ نہیں ایا کناعبد و ایا کناستاین اس کا ترجمہ کون بتائے گا رکو تمہارا چانس کیا ابھی کیا بلو اللہ کے علاہ کوئی سچا مدد نہیں ہے چھوٹا سا سٹار آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے ٹرائے کیے لیکن صحیح ترجمہ کون بتائے گا انشاءاللہ آپ بتاؤں گے ہم جب ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم جب صحیح مدد کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل صحیح جواب اور یہ بڑی والی بائک آپ کو روا کو مل رہی ہے ماشاءاللہ بلکل صحیح میں سوچ رہا تھا کس کے پاس یہ بڑی والی بائک جانے والی ہے تو روا کے پاس آگئی ماشاءاللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اچھا تیری بھی یا تیری ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں مطلب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں ساری عبادت ہماری اللہ کے لئے اچھا عبادت بولتے کسے ہیں عبادت کون بتائے گا اس کے لئے بگ سٹار ہے بگ سٹار ایک منٹ رکھو اب آپ بتاؤں گے ہنا بتاؤ بلو عبادت مطلب مطلب کیا عبادت ہے کیا اوکے آپ کے پاس بلو عبادت کا مطلب ہم لوگ جیسے کہ اللہ کو مانتے اللہ کو مطلب اللہ کو مانتے ہیں سب کرتے ہیں اللہ کو خوش کرتے ہیں اللہ کو ہم لوگ اپنا مابود مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے ہیں اوکے میں چھوٹے سٹار پہ ہاتھ لگایا تھا لیکن جو لازلاز میں بتایا تو تھوڑے بگ سٹار پہ آگیا لیکن ابدا بگ سٹار تک جانے کے لئے اور تھوڑے ڈیٹیل چلی تھی لیکن ماشاءاللہ ویری گوٹ ٹرائی کیا آپ نے اور کافی اچھی باتیں بتائی اور بتاؤ آپ کو کچھ بتانا ہے عبادت کیا ہے عبادہ عبادہ کیا ہے نماز پڑھنا قرآن نماز قرآن لیکن ہے کیا یہ تو عبادت کی مثالیں ہیں عبادت ہے کیا اللہ گ گوٹھنا اچھے عبادت کونسی ورڈ سے آتا ہے کون بتائے گا ایک ورڈ سے آتا ہے ای ا مطلب ای ا Jakam نماز اِبادت ورڈ عبادت عبد 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 غلام گلام 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 کون ہے گلام ناکر دیکھو ناکر ہوتا ہے نا سرونٹ سرونٹ جو ہے نا وہ باہر جا کے آزاد ہے نا گلام کون ہوتا ہے نا جو اپنے مالک کی سب بات سنتا ہے وہ گلام ہوتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا ہے باہر جا کے فری نہیں ہے وہ وہ مالک کا ہی ہے وہ اس کا اوڑنر ہے اوڑنر جیسے مان لو کہ یہ پینسل کس کی ہے ہاں آپ کی ہے نہیں نہیں ابھی تک تو نہیں ہے لیکن ہو جائے گی ایسی کو مسئلہ نہیں بلکہ آپ سب کو ایک ایک پینسل ملنی چاہیے آپ لوگوں نے اتنی سائے پینسل پکڑے آپ سب کو ایک ایک پینسل ملنی چاہیے بلکل صحیح تو یہ آپ کی پینسل ہے ابھی ابھی یہ آزاد ہے پینسل یہ کوئی بھی چل کے لے سکتا ہے پینسل جس کو لینا ہے تو آپ کی اجازت لینی پڑے گی آپ کی یہ نہیں پینسل یہ کوئی اور کی ہے اب دیانے گلام گلام اپنے مالک کی بات سنتا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں اور عبادت کیا ہے نا عبادت میں وہ سارے کام جو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے راضی کرنے کے لئے کرتے ہیں چاہے وہ زبان کے کی ہوئے کام ہو چاہے وہ جسم سے کی ہوئے عبادت ہو چاہے وہ دل سے کی ہوئے عبادت ہو اب سوال آپ لوگوں کے لئے اور یہ ہے بگ سٹار والا سوال کہ زبان سے کی ہوئے عبادت زبان سے کیسے عبادت کرتے ہیں اللہ کی اچھی باتیں کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں قرآن پڑتے ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں اچھا آپ سب نے بتایا تو divide کر دیتا ہوں ایک بک کی جگہ اچھی باتیں کرتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح سب کو divide کر کے دے رہا ہوں آپ نے نہیں کچھ کہا اور تم نے کچھ نہیں کہا تو یہاں کیا ہے نا ابادہ کسے کہتے ہیں عبادہ مطلب اب کوئی اس بات ہے جو زبان سے ہم کہتے ہیں جیسے ہم دعا کرتے ہیں جیسے ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الامدللہ اللہ اللہ تو یہ سب کیا یہ ذکر ہے یہ زبان کی عبادت ہے اوکر اب ہے کوئی عبادت ہوتی ہے جسم کی عبادتّ آپ میں سے کون بتائے گا؟ ایک منٹ اب بہنا آپ بتائیں گے؟ نماز پڑھنا مجھے تین جسم کی عبادت بتاؤ ایک ہوگی نماز سیکنڈ سیکنڈ دعا دعا تو زبان کی ہے اب باڈی کی کیوئی عبادت بتاؤ نماز جیسے باڈی پڑھتی ہے نا ہاں اور بتاؤ اور میں زکاة دیتی ایک مند باڈی زکاة زکاة تو باڈی سے دیتی ہے میں بلو ہاں نہیں 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 میں اور میں پلیس پاس ٹھیک آپ نے ٹرائے کیے اس لئے آپ کو ایک سٹار ملے گا ہاں میں بلتی نماز نماز حج حج باڈی سے کرنا پڑھتا ہے ہاں صرف زبان سے کر رہے ہیں حج نہیں ہو جائے گی جانا پڑھے گا کریکٹ اور بتاؤ اور حج ایک مند اور حج اور عمرہ ہج اور عمرہ ساتھ میں کر لیں گے کمبائن لیکن آپ نے ٹرائے کیا اور بتاؤ اور ہاں اور سب کام کرنا کال سے کام جیسے کہ کیچن کا کھانا پکا یہ تو تو یہاں ہے کام ہے عبادت کے عبادت کے خاص جو کام ہے نا وہ بتاؤ جو اللہ عبادت کے خاص کام قرآن قرآن زبان کے نظر لیں گے زبان عربی جانا نہیں وہ زبان میں جو ہوگا عربی زبان کا اچھا استعمال گروہ استعمال دونوں بتا ہوتا ہے اچھی چیز استعمال کریں گے اچھا سواب ملے گا اور بتاؤ جلدی بتاؤ عبادت کے خاص سنت نماز میں آگیا نا فرض و سنت دونوں آگیا چلو ایک منٹ آپ کو ملا سٹار ملا نہیں نہیں ملا آپ کو ملے گا سٹار ملے گا ہاں ویری گوڈ اور بتاؤ کام بتاؤ گا ہاں ہاں اچھا روزہ رکھتے ہیں تو زبان سے روزہ رکھتے ہیں نائیں حرم겠어요 باڈی ہوتی ہے کہ زبان ہوتی خالی باڈش بھی ہوتی ہے ہوتی ہے باڈش insh daar تو یہ اسٹال تو مجھے ہی مل جائے گا ایک ہے جسم کی عبادت ایک ہے زبان کی عبادت ایک ہے زبان کی عبادت ایک ہے جسم کی عبادت اب بتاؤ ایک ہے دل کی عبادت دل کی عبادت میں بتایا گا ہاں بتاؤ دل سے کوئی بھی چیز کرتے دل سے نماز پڑھتے دل سے قرآن کرتے میں بولو دعا دل سے دعا 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 تو دل کی بات آپ نے کہا وہ صحیح ہے الحمدللہ لیکن کوئی ہوتی ہے جو خالص دل کی عبادت ہوتی خالص یعنی سپیشل دل کی عبادت ہوتی ہے جیسے اللہ سے امید اللہ کا ڈر اللہ کا امید اللہ کا بھروسہ اللہ کا تقوی اللہ سے محبت very good اللہ سے محبت ہاں یہ سب کیا ہے دل کی عبادت ہے یہ سب دل کی عبادت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے جیسے مال کی عبادت مال مال سے بھی عبادت ہوتی ہے مال بتاؤ سکات سکات دینا اور نماز پڑھنا نہیں نماز پڑھنے کے لئے جیت میں کھچا کرنا پڑھتا ہے نہیں حج کرنا حج بھی ایک طرح سے مال کی عبادت ہے ایک طرح سے yes very good ہمرا اس میں آگے تو ہم نے دیکھا کہ عبادت کی کئی قسمیں ہیں سب قسمیں کس کے لئے اللہ کے لئے دس کے لئے نہیں ہمرا بیس کے لئے نہیں آپ کو کتنوں کی فکر ہے اگر اللہ خوش ہے سب کام بن جائے گا ہاں اللہ ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہے تو کس کی فکر کروں گے آپ لوگ اور آپ لوگ اللہ کی فکر کروں گے نا تا آپ بہت دل سکت ملے گا نہیں تو کیا ہوتا ہے نا لوگ لوگوں کی فکر کرتا ہے este什么 will you will and he will talk a little- HKD ー- HKD زندگی گزارتے ہیں لیکن اگر آپ اللہ پہ امید سے امید رکھوں گے تو اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے اگر اللہ ہے تو کوئی پرابلم نہیں اللہ تعالی نے چھوڑ دیا پھر تو پرابلم ہی پرابلم ہے بچوں یہ چند باتیں ہیں اور یاد رکھو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اور اس چیز کے تعلق سے اور بھی بہت اہم باتیں ہم انشاءاللہ آگے سکھیں گے لیکن یہ پروگرام کا وقت تو ابھی ختم ہو گیا ہے اور اجازت لینی ہوگی ہمیں پھر ملیں گے انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے پروگرام جزاکاللہ خیر وآخر الدعوانہ والسلام علیکم ورحمت اللہ دیکھتے رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ